ایسکیویشن کے حوالے سے میں نے آپ یہ بتانا ہے کہ یہاں پر جو ہمارا ایریا ہے اس پورے ایریا میں جو بلوٹس ہیں وہ سارے لائن سے ایسکیویٹ ہونے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہم نے آرزی برجیاں لگا کر جو ہم نے مارکنگ کرنی ہے فوٹنگز کی کولمز کی وہ ہم مارکنگ کریں گے اس کے خدائی کروا دیں گے جو ایسکیویشن ہوگی ہے ایسکیویشن کے بعد پھر ہم اسے اس کی دوبارہ سے لیاؤڈ کریں گے اور گریڈ مارکنگ کریں گے تاکہ ہماری جو ایسکیویشن ہوئی ہم اس کو بھی کروس چیک کریں اور پھر جو ہمارے کولم اور پھوٹنگ کی مارکنگ ہے اس کو دوبارہ سے مارک کر کے پھوٹنگ کے لین کے لئے تیار کریں گے آپ لوگ کے لئے نئی ویڈیو جو ہم لے کر آ رہے ہیں وہ اس حساب سے ہے کہ جو ہمارے پاس ڈرائنگ آتی ہے ایک پلوٹ ہوتا ہے پلوٹ کی پوری ڈی مارکنگ کرنی ہوتی ہے پلوٹ کی بانڈری مارکنگ ہوتی ہے کہ پلوٹ کا ایریہ کتنے ہے پھر اس کے حساب سے جو ڈرائنگ کی گریڈز ہوتی ہیں گریڈز کے حساب سے اس کے اندر کی فٹنگ اور کولم کی کس جگہ پر آ رہے ہیں انس کا پورا ایک لیاؤڈ بنایا جاتا ہے پہلے ایسکیویشن کے لیے اس لیاؤڈ میں میں آپ کو بتا رہا چلوں کہ یہ ہماری جو فرسٹ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ہماری لاسٹ بانڈری لائن ہے جس کے اندر ہماری بانڈری وال آئے گی یہ ہمارے پاس پور چہریاں گیڑھ لیا جاتی ہے یہ ہمارے کولم والی لائن چل رہی ہے یہ کولم والی لائن ہے اس کولم میں یہ دیکھیں یہ پھوٹنگ چل رہی ہے یہ کولم کی گریڈ لائن آ رہی ہیں اس کولم کی گریڈ لائن کے حساب سے اس کا کولم مارک ہوتا ہے اس کی پھوٹنگ مارک ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ کولم کے کولم کی یہ گریڈ مارک ہوئی بھی ہے اور اس گریڈ کے حساب سے اس کا کولم اور اس کی فٹنگ مارک ہوئی بھی ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس اس پورے پلوٹ کے گریڈ لائنز کے حساب سے گریڈ لائنز کے حساب سے کولم اور فٹنگ پوری مارک ہوئی بھی ہیں یہ سپرویزر ہمارے جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ بھی اس وقت تو یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے چیزیں ہوئی بھی ہیں یہ ساری ڈوریاں بندی ہوئی ہیں اور اس سائٹ سے ہمارے یہ پلوٹ کی لاسٹ لائن ہے تو اس سے ہمارے پاس اندر پیچھے بھی ہمارے پاس پانچ چھے پھٹ کی گلی ہے اس گلی کے بعد ہمارے پاس یہ کولم کا ایری ہے یہ کولم کی لائن چل رہی ہے یہ سارے ہمارے x اور y axis کی جو گریڈز ہیں وہ اس طریقے سے پوری ڈیٹیل سے بندی جاتی ہیں یہ ہماری پوری پلوٹ کے تقیمان فانڈیشن اور کولم کا لی آؤٹ ہو چکے اب اس کے ڈرائنگ کے حساب سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ ڈرائنگ کے حساب سے ہم کچھ اس طریقے سے اس کو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے a b c d والی گریڈز ہیں ساری جو اس طریقے سے پوری یہ ہو رہی ہیں ہمارک ہو رہی ہیں یہ اگر ایسے چھو کرنا تو یہ ہمارا بھوٹی فائیو کا آیا کہلاتا ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارے دوسری سائیڈ جو لیند ہے اس میں ہمارے پاس گریڈز مارک ہوئی ہیں یہ ہمارے گریڈز ہمارک ہوئی ہیں اس گریڈز کے حساب سے یہ ہمارے پوری دوریاں چل رہی ہیں دوریاں میں ہمارے پاس یہ ہمارا ایج ہے یہ پہلی گریڈ مارک ہوئی ہے جس کے ڈسٹینس بنتا ہے ہمارا 3 foot 10 inch 3 foot 10 inch پہ یہ grid mark ہوئی ہے اس grid کے حساب سے ہمیں column کو دیکھتے ہیں تو یہ پیچھے ہمارا پاس پیچھے ہمارا پاس یہ گلی چھوڑی گئی ہے اس گلی کے بعد یہ ہمارا پہلا پہلا column آتا ہے تو پہلا column یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا پاس جگہ چھوٹی گئی اور یہ پہلا column آتا ہے پہلا column آنے کے بعد ہمارے پاس پھر یہ دوسرا column میں یہ c1 ہے یہ c1 ہے یہ c2 ہے یہ بھی c2 ہے یہ بھی c2 ہے اور یہ c13 ہے اب اس حساب سے یہ دیکھیں کہ اسی حساب سے ہمارا پاس column پورے مارک ہوئے ہیں دیکھیں یہ پہلا column آگے ہمارا پاس جو کہ grid number 11 پر آتا ہے grid number 11 اور grid number b کو intersect کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ دوسرا column ہے یہ دوسرا column ہے جو کہ grid number 10 پر اور b پر آتا ہے یہ ساری b والی لائن چل رہی ہے بھی میں ہمارے پاس یہ grid 11 1 2 3 والی یہ چینج ہو رہی ہے یہ 11 10 نمبر grid پر آ رہا ہے یہ ویلہ اور یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے c2 جو ہے یہ ہمارے پاس سات نمبر grid پر آ رہا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو پر سوڑا تو ہمارے پاس یہ اس سیڈ پر کچھ column نکلتا ہے اور اس سیڈ پر کچھ column نکلتا ہے اس سیڈ پر کتنا نکلے گا اور اس سیڈ پر کتنا نکلے گا یہ ڈرائنگ میں مینشن ہوا ہے یہ ڈرائنگ میں یہ دیکھ سکتا ہے مینشن ہوا ہے کہ ہمارا جو grid کے اس طرف ہے وہ چار انچار ہے اور grid کے اس سیڈ پر جائے وہ ایک فٹ دو انچار یعنی کہ یہ ہمارے دیڑھ فٹ کا column ہے اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فٹنگ کی مارکنگ ہوتی ہیں اب footing میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس column grid تھا اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس footing کے ڈرائنگ کہ کون سے column کی کتنی footing آئے گی اس کو اگر میں اسی direction میں رکھ لوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو footing ہے یہ f1 footing ہے پہلی والی اس کی ہے پانچ foot ویڑت ہے پانچ foot ویڑت ہے اور تین foot اس طریقے تھے پانچ بھائی تین کی یہ پھٹنگ ہے پھر آگے ہم چلتے ہیں دوسرے second column کی ہماری footing ہے یہ دونوں سائٹ پر نکل رہی ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس پھٹنگ کے center میں ہمارے پاس column آ رہا ہے center میں آ رہا ہے اس والی میں center میں آ رہا ہے اس میں کچھ column ایسے بھی ہوتا ہے جس کے edge پر آتا ہے column وہ footing یہ دیکھیں یہ یہ والی جو ہماری footing ہے f5 والی اس میں column edge پر آ رہا ہے یہ ہمارے کارپوٹ کولم کھلاتا ہے لیکن یہ والی جو ہمارے اس میں center میں چل رہا ہے اس میں ہمارے پاس اس لیے نہیں ہے جگہ کی ادھر سے دوسرا پلوٹ شروع ہوتا تھا اس کا ڈیٹیل انہوں نے اس طریقے سے دیئے کہ یہ edge پر column سیٹ ہوتا ہے باقی footing ہمارے پلوٹ کے اندر آتی ہے اس طریقے سے ہم تمام footing کی مارکنگ کرتے ہیں اور excavation کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن excavation سے پہلے کچھ چیزوں کا مدے نظر رکھنا ضروری ہے